یہ دونوں مل کر اس سماج کا کلیان چھن جن کا شبدوں کے اندر بیان کروانا بڑا مشکل ہے اور کیا کہوں مانیے گوپائی جکانڈا کے بارے میں ایک پرسید اجوپتی ہے گرہ منتری ہے اور اس سے بھی کہیں بڑھ کر ایک جنتہ کے سچے سیوت کے روپ میں جانے جاتے ہیں اگر سوال ہو ایک عام انسان کا ایک عام انسان کی سلدھاؤں کا ایک عام انسان کی سرکشاؤں کا تو وہاں پر اڈک ہو جاتے ہیں گوپائی جکانڈا اور گروہر کو صرفل بھیٹ کرتے مانینی شریق گوپائی جکانڈا گرہ منتری ہریانہ سرکار آج یہاں پہنچ کر ہمارے کارکرم کی شوہا کو بڑھایا مانینی منتری مہادے نے اور میں بھنپی کروں گا میں بھنتی کروں گا مانینی گرہ منتری مہادے سے کہ ساندھیا ٹائم نے ایک ساندھیا مہا لکشمی نے ایک بشیشاہ اس کے ریموچن کے لیے میں آگرہ کرتا ہوں مانینی گرہ منتری مہادے سے مانینی گرہ منتری مہادے ساندھیا مہا لکشمی کا ایک بشیشاہ جو گوپتی دھام کے پنچ کلیانت پر پیشتہ مہادے پر پرکاشت کیا گیا ہے اس کا بھی موچن کرتے مانینی گرہ منتری مہادے ایک عام انسان کی آواز کا نام ہے مانینی گوپتی کانڈا ایک عام انسان کی سرکشہ کا نام ہے مانینی گوپتی کانڈا ایک کسان کی سیوہ کا نام ہے مانینی گوپتی کانڈا ایک ایسا بیکتیتو ایک ایسا چرکتر ایک ایسے چرکتر کے بھنی مانینی شریف گوپتی کانڈا جن کو شردوں میں ابھیدیت کر پانا بڑا مشکل ہے کیا پرسنسہ کو ایک پرشستی ہے ہریانہ کا بورا مانینی شریف گوپتی کانڈا آج گھوٹی تھا ایک ایسا پرند جس کی رجنا گھوپا تھے یوگر شاکہ آر پر بکٹر مہایوگی راستو شکٹی چکارا ایک خریانہ کی پہچان مانگی شری گھوپا تھے کانڈا ایک چنجر کی آواز مانگی شری گھوپا تھے کانڈا اور میں مانگی بھیمان سے مہتے کے بنتے کروں گا کہ بھی آئیں گے اور گھوپتی ساگر جی مہراج کے چرنوں میں پاون چرنوں میں اڑام کرتے ہوئے آج اس گھوپتی ساگر دھام میں ایسے پویتر پاون دھام میں مجھے آنے کا اثر ملا سونی پس سے جین صاحب کا میں بہت بہت دھنیواد کرتا ہوں جنوں نے مجھے اس پاون اور پویتر دھام میں مہاراتی کے درشن کروائے کیونکہ میرے اوپر تو خود سنتوں کا اشیرواد ہے تو میں تو اس کا اشیرواد پاکر اور دھنے ہو گیا میری تو یہی سوچ ہے کہ ہم جو بھی تیرت کرتے ہیں ان کا فل ہمیں اوشے ملتا ہے پر وقت آنے پر اور ایک سنت کے درشن کرنے پر اس کا فل ہمیں ترنت ملتا ہے یہ بات یہ میری اجمائی ہوئی میری زندگی کا تضربہ ہے اور آج اس پاون اور پویتر دھام میں مہاراتی کے درشن کر کے میں اپنے آپ کو بہت قطار سمجھ رہا ہوں اور ان کا اشیرواد مجھ پر بنا رہے بھاکوان سے میری یہی بنتی اور اس دھام کے لیے اگر کبھی بھی میرے لائف کوئی بھی کام کسی پرکار کی کبھی بھی کوئی ضرورت ہو تو میں ہمیشہ ہمیشہ تیار ہوں مجھے بتا دھنیواز جی بہت بہت دھنیواز مانمی شریف گوپائی جی گانگر دہ منتری ان کے اس چھوٹے سے بیٹتو تسے جھلکتا ہے کہ کیسے تھرم کے پردی آبھار سردھار بھی ہے مہایوگی شاکہ حاکر بڑھدن گروہ گنتی ساگر جی مہاراتی مہاراتی آبھار سردھے بھیاہا جے بولیے بشو بند بھگوان مہا بیر شوامی کی جے درمشنی بند ہو ہریانہ کی ماتی پر جرا سونی پر گنناور میں گپتی دھام تیت اس دیش کے لیے نہیں بران بشو کے لیے ایک ایسا آدھر اس تھم نیرمیت ہو گیا ہے جو میں سمجھتا ہوں اتر بھارت میں اس تھاپت اور مورتی کی درستی سے انوکھا اس تھاں ہے اور یہ سو بھاگ ہریانہ کے چھتر والوں کو سہا جی بن گیا اس چھتر کی سرجل میں پورے دیش کے لوگوں نے اپنے ارث سوچند کا جو میرے ساتھ سہیوگ ہاتھ بٹایا ہے ان تمام سردھالو سامیت کی لوگوں نے اس سیرد کا درمان کر سامیت کا بودھ گھرن دیا اور اس پنچ کلیانک پرتستہ مہوس یعنی پاشان سے پرمات بنانے کی پرتیہ کے دوران پرتام ستر میں ہریانہ کے گرہ منتری گوپال کانٹا جی اپنی ہدائی کی سردھا کو پرستط کرتے ہوئے اس ہریانہ کی چھتر میں چہو کی عکاس کرتے ہوئے ابھی کہنا تھے مجھے کیا آدیش ہے میں سمجھتا ہوں جس وقتی کی سردھا ہوتی ہے وہ نسچہ ہی اپنی سردھا کو سبدوں کے ماد سے باہو کے ماد سے رکھتا ہے میں ہریانہ کے ایک رہ منتری کو ستائی اور سوست رہنے کا آشی بات دیتا ہوں ساتھی ساتھ ان کے ہریانہ میں اپنی جنوں کو پست کرنے کا بجبوت کرنے کا بھی آشی بات پردام کرتا ہوں کہ ہریانہ سے بلی تک سرکار میں جائیں اور اس راست کے ان میند کرنے کے لیے پوری کوشش کریں میں آپ سے کہتا ہوں کہ جو سامنے flyover بن گیا ہے ایردے پی تیرت آج ہریانہ نہیں پورے ڈیش کے لیے گورو کا ٹاپی بن چکا ہے جو سامنے flyover ہے چلتے ہوئے آدمی کو پہچان ہوگی گپتی دہا مالے والا گپتی دھام flyover کے نام سے لگ دے تاک پر فلیک سادھی لگے گے اور چلتا ہوا آدمی یہاں چھن پر سوچے گا کوئی تیرت ہے ہریانہ کا گورو اس لیے میں بہت ساٹ میں اور سنشفت میں اس پاول پرشنگ پر اپنے گوپال کانڈا جی کے لیے آشی بار پردام کرتا ہوں مہانو بھاو یہ سنسکتی نادر سیلی پندرہ سو سال پراجین سنسکتی کا اس گنور کے اندر جو بارہ برس سرجن چل رہا ہے یہ اپنے کورن اعبن کو ابلب ہو رہا ہے مہانو بھاو میں دیکھتا ہوں دور دراز سے آنے والے لوگوں کے ہریانہ کے گرہ منتری کو یہ گورو ملا ہے یہاں یہ ہمارے مکمنتری سری بھوبر سہن جی اُدھا نائے برس شروع ہونے کے پہلے یہاں پر آشربان لے کر گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ یہاں بہت اچھا کاری کرم کرے گے کاری کرم پراغم ہو گیا ہے 29 تاریب کو وہ صبح اُدھ گھاٹن کرے گے تو سندھیا میں ہمارے گرہ منتری بھگوان کے مستقاب شیخ کے سمئے جب کوئی 40-50 لاکھ آدمی کھٹے ہو رہے ہے تو گرہ منتری جی کا ہونا یہاں نسٹ ہی ہے ہے نا ہونا ہی چاہیے کیونکہ 50 سجا ہاں بہت سارے لوگ اپنی سر دھائے کے کھٹے ہوگے اور ہمارے گرہ منتری جی نے اس بات کو سوئکار کیا ہے کہ ملتی تاریب کو پہنچوں گا لوگوں کو منگل کی کام نہ کروں گا میں آج اس موقع پر ان کے بہت بہت پشم اور کچھ مجاج رہنے کاشیق بات دے رہا ہوں ابھی آپ کے لیے ہم والا پہنچنا ہے میں سمپور ہریانہ کے ناغرپوں کے بکاس کے لیے سنکل پہ ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ہریانہ ہی نہیں باہر کے بکاس کی میں چندہ کرتا ہوں لیکن جب ہریانہ میں ہم نے تیرت کا نرمان کیا ہے تو میں پورے دیش کے لوگ کو آہود کرتا ہوں کہ ہمارے گرہ منتری جب انتیس جنبری کو بستت ہو رہے ہیں مکھ منتری جی کے ساتھ بھی تو آپ سب پورے دیش کے تمام لوگ آئیں سردہ پرگٹ کریں بھوان مہاویل کا جنمو سو منع مہارا جی مہارا جی مہارا جی کے چنوں میں پڑام کرتے ہوئے یہی کہوں گا کہ سامنے جو سیتو ہے میری طرف سے تو اس سیتو کا نام آج سے ہی مکتی سیتو ہے مکتی سیتو ہے مکتی منتری جی اس بات کی اس نے آئیں گے اور ہوجنا کریں میں اسے آج ہی اس بارے میں بات کریں کہ وہ مکتی منتری سی اور وہ پھارے دنیا اس وشال طرف کے سامنے والے سیتو کو تو گھتی ساگر سیتو کے نام سے ہی جا گئی اسی لیے میں اس سے یہی بات کہوں گا کہ آپ آپ کا بڑپر ہے کہ آپ اتنے بڑے دھام کے سامنے جو سیتو ہے اس کا نام رکھیں تو بہت بہت آپ کا اشیر واد ہمیں رہے گا اور پوری پوری میری کوشش رہے گی میری طرف سے تو یہ نام آپ کے چرنوں میں آج ہی آج ہی آنے جانے والوں کو بڑی سلطہ ہوگی اور آپ کے سالت چرنوں میں پڑھ کرتے ہوگے دھانے ماران سینہ سہی چوڑا ہو جاتا ہے جب ایسے منتری کو گرہ منتری کو دیکھتے ہیں اور ماننے گرہ منتری جی کی پردکش میں سدیر رہے گا 29 تاری کو ہم گرہ منتری جی کی پردکش میں رہی گے اور پنے پنے بار بار گرہ